موسیقی 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 ہے کیسٹر میں سن فلابر وائل تیجی لگتار یہاں پر اب دکھ رہی ہے آر سو باسٹ کے اوپر انسی ڈی ایکس پر سن فلابر وائل کا وعدہ ٹریڈ کر رہا ہے کورٹن کے ایک ستائیس سو کے اوپر ہے یہ پچھلے ہفتے کا لیبل تھا لیکن آج ستائیس سو کے اوپر اس کی شروعات ہوئی ہے واپس سے تیجی یہاں پر دکھ رہی ہے کپاس سولہ سو پچاس کے اوپر یہاں پر بھی کاروبار ہو رہا ہے اور آخری کاؤنٹر ہے منتہ وائل ایم سی ایکس پر جہاں نو سو پچاس کے آس پاس کاروبار ہے حل کی نرمی دکھ رہی ہے کرنٹ بند کے کونٹریکٹ میں ہمارے ساتھ دینے جی ہیں پرو انٹیلی ٹریٹ سرویسز سے دینے جی شروعات کریں گے ہم حلدی سے جبردست تیجی دکھ رہی ہے اٹھارہ ہجار آر سو کے اوپر حلدی جا چکی ہے کیا ریکارڈ کے آس پاس ہی ہے کیا لگ رہا ہے آگے اور کتنی تیجی آپ کو دکھ رہی ہے جی بالکل وشمون جی شروعات سے ہی حلدی میں روجان پورے سال برگ لے کابی اچھا تھا آرائیوالز بالکل کم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج نظامباد پچیز یار بوری کے رائیوالز ہے ایکسپیٹیٹ تھی پیتیز یار بوری آنی چیٹی فیزیکل میں ایک رہا کی بہت ہی مضبوت ہے یاپور جو ایک سو پچپن بولا جانے والا تھا مجھے لگتا ہے مومنٹم اس میں بہت برقرار ہے ڈیمانڈ بہت شاندار ہے اور آرائیوالز بالکل نگڑنے ہیں آنے والا سمیں مجھے لگتا ہے حلدی میں دوبارہ ودنیس پاس ہو کے لیوز ہمیں دیکھتے مل سکتے ہیں لیکن ابھی چار پرسنٹ کی سرکیٹ لگی ہے مجھے لگتا ہے ایک بار چھے پرسنٹ کی سرکیٹ میں تھوڑی بہت دکھوالی آ سکتی ہے اٹھارہ ہزار کا گھر ابھی حلدی کا پکھا ہو چکا ہے مجھے نہیں لگتا آنے والا سمیں میں اٹھارہ ہزار کے نیچے حلدی آنے کی کوئی سمنا ہونے نظر آتی ہے یعنی اٹھارہ ہزار کے نیچے حلدی آتی نہیں دیکھ رہے ہو لگتارہ بولیش بھی تھے لگتار کیاوی رہتے بڑے ٹارگٹ اور جو ایکسپورٹ سے لمبی عبدی کے لیے تو اور لمبے ٹارگٹ حلدی کو لے کر دے رہے ہیں دھنیا میں بتائیے سر جو معاشر والے دھنیا آ رہا ہے اس کی بھی ڈیمانڈ کاپی اچھی ہے کہا جا رہا ہے کہ مسالہ کمپنیوں کی ڈیمانڈ کاپی مضبوط رہے گی اپریل کے مہینے میں کیا لگ رہا ہے دھنیا کی شال کیسی رہے گی یہاں سے اس کی سوئن سکٹی پرسنٹ کم تھی آرائیولز بہت ہی کم ہے آج بھی اگر آل آور گجرات کے آرائیولز دیکھتے تو اسی ہزار بوری کے آرائیولز ہے جو کبھی دیڑڑا کوری کے ریولز ہوا کرتی تھی فیزیکل کی ایسپورٹ کی ڈیمانڈ بہت شاندار ہے گرین کلر میں جو ہے اچھی والیٹی میں لیوال بلکل ابھی بھی مجبوت ہے اور ان بھاؤں میں جو ہے نیرنطر ڈیمانڈ بڑھتے جاری ہے مجھ لگتا ہے ایک بار 83 کا جو ہرڈل ہے انٹرائے کے ساتھ سے 83 ہنڈیڈ کی لیولز اگر یہ کروس کرتا ہے تو آنے والے دو اکتوں میں مجھے 8020 کا اس میں بہت ہی سٹرانگ سپورٹ ہے اس کے نیچے جاتا وہاں بھی نظر نہیں آتا ہے یہ بھی مومنٹم میں کافی سٹرانگ ہے اور مجھ لگتا ہے آنے والا سمیں دھنیے کے لیے بھی اچھا سا بھی دو سکتا ہے جیرے میں بتائیں سر جیرے میں بھی اچھی تیجی دکھ رہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ موسم کی وجہ سے وہاں پر ایلڈ پر اثر ہو سکتا ہے گجرات اور راجستان میں کتنا اثر اس کا ہوگا اور یہ جو تیجی پچھلے ہفتے چار پرسنٹ اور آج بھی ڈیر پرسنٹ اوپر ہے کیا یہ تیجی ٹکاؤ دکھ رہی ہے ستائیس ہزار کے آس پاس اب جیرہ پہنچ چکا ہے بشو محمد جی مجھ لگتا ہے موسم کا کوئی بہت بیجر انپیکٹ اس میں نظر آئے گا کیونکہ آلماس گجرات کی پوری فصل سیف ہو کر کٹ کر آگئی ہے راجستان کی بھی مطلب آلماس شروع ہو چکی ہے لیکن اگر آپ بھاو کے سر دیکھتے ہو تو یہ بھاو کے سر ہے جو پوری دیگر کروڑ کی فصل بھی اس میں سیمت آ چکی ہے مجھ لگتا ہے کہ اگر جو فس کے آکر ہم دیکھتے ہیں تو ایک کروڑ تین کا جو اس کی فگر دیا رکھا ہے اس فگر میں یہ چھبیس یار کے بہت بہت ہی سستے نظر آتے ہیں سارا چیز جو ہے نیگیٹیو فیکٹر پورا ڈسکاؤنڈڈ ہے فیزیکل گرہ کی اس میں ابھی شاندار نکل کر آنے والی ہے آنے والا سمیں مجھ لگتا ہے سالی چھبیس یار ستیز یار کے لیول اپریل کونٹریک کا جیزہ جلی دیکھ سکتا ہے پچیس یار کا آپ بیس سمجھ کے چلیے اس کی نیچے یہ مارکٹ جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے دس ہزار کا بیس دھیان رکھئے گا تو آس پاس میں انٹری کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو لگ رہا ہے یہاں سے اور تھوڑی تیجی دکھ رہی ہے گوارسیڈ گوارگم پچھلا ہفتہ تو کمجور اور سست بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آج شروعات اچھی ہوئی ہے دس ہزار دو سو کے آس پاس گوارگم ہے اور گوارسیڈ کا باعدہ پانچ ہزار دو سو کے اوپر یہ تیجی کنٹینیو ہوگی سومانی جی ابھی کہ یہ بہت دسکاؤنٹیڈ ریٹ ہے بشمون جی مجھ لگتا ہے کہ سٹڈے سنڈے ان دو دنوں میں سٹاکیس کافی سکری ہے ریز میں اور فیزیکل میں کافی بڑے بڑے کونٹیڈے میں اس کا بیاپار ہوا ہے مجھ لگتا ہے کہ سٹاکیس مارکیٹ میں اگر آتا ہے تو ان بھاؤں میں اسے رسک بہت کم ہے آنے والا سر میں مجھ لگتا ہے ویسی بھی ایک رینج باؤنڈ ایکٹیوڈیس میں لگتی تھی مجھے ساڑھے کاؤنسو باؤنسو نیچے میں اور ساڑھے چاونسو چاونسو کے آس پاس اوپر میں یہ نائرے کے باہر اگر یہ نکلتا ہے جیسے کہ آج مومنٹم نظر آ رہا ہے تو مجھ لگتا ہے اگر ساڑھے چاونسو کے اوپر گوار سیڈ اگر نکلتے ہیں تو ساڑھے ستاونسو کے لیولز ہمیں جللی دیکھنے مل سکتے ہیں اور ویسی بھی دس ہزار روپے کا گم مجھ لگتا ہے دیشنے والے کو بہت خاص کمائی نہیں ہو سکتی ہے دس چار سو دس چیزوں کے لیولز ہمیں جللی دیکھنے مل سکتے ہیں تو یہ بھی ہوئے گوار کھولے کر آپ کا اور آپ کے پاس ٹریڈنگ کال بھی ہے پانچہزار تین سو کے ٹارگٹ کے لیے آج انٹرڈے کے لیے کال یہاں پر سو روپے کی تیجی اور یہاں سے دیکھ رہی ہے لیکن سٹاپ لاؤس بھی دھیان رکھے گا اکیابن سو پیسٹھ کا سومانی جی اب نون اگی مارکٹ کی بات کرتے ہیں گولڈ جبردست تیجی پچھلے ہفتے تین پرسن سے زیادہ کی تیجی دیکھی چھے سٹھ ہزار کے اوپر ابھی بھی گولڈ ہے حالانکہ آج سوستی دیکھ رہی ہے زیادہ تر فیکٹرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اور کتنی تیجی آپ کو یہاں سے دیکھ رہی ہے چھے سٹھ ہزار کے ٹارگٹ پورے سال کے لیے بہت سارے ایکسپورٹس بتا رہے تھے لیکن وہ سارے ٹارگٹ ہفتے بھر میں ہی اچیو ہو گئے کیا لگ رہا ہے آگے مجھے لگتا ہے جن کا تنظار کرنا ہی پڑے گا مارٹین تک ہی شاید یہ ٹارگٹ نکل کر آ جائے جب بھی کوئی ملٹیئر لیول انٹرنیشنل لیول پر خراؤس ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے ویسپورٹک تیجی بنتی ہے اور سیم کیس ہم نے گولڈ میں دیکھنے کو ملی ہے سارے فیکٹرز اس کے سپورٹیو ہے مجھے لگتا ہے اگر 65-800 ایک ایوننگ سیشن میں انٹرائیو میں ڈپ ملتا ہے تو یہ کھریداری کا ایک بہتر موقع سابیت ہو سکتا ہے پیسر 400 ایک بہت بڑا بیس لائن سپورٹ ہے اب ویشو مون جی جو کی کاؤنٹر یہ پہلے 60-62 ایار کا ہوا کرتا ہوتا بھی 66 ایار کا ہو چکا ہے تو اس میں stop losses اور target بھی بڑے بڑے دیکھنے مل سکتے ہیں 400 روپے کی اس میں downside risk ہے اور مجھے لگتا ہے 700-800 روپے کا upside potential میں دیکھنے مل سکتا ہے 66-400-66-800 کے levels ہمیں جلدی دیکھنے مل سکتے ہیں وہ پیسر 400 کا ہم نے اس میں stop loss maintain کرنا چاہیے کافی bullish momentum ہے کافی strong counter ہے مجھے لگتا ہے تیجی میں بنے رہنے میں مشیط طور سے منافع ہوگا تیجی میں ہی بنے رہے ہیں trend تیجی کا ہے تو 66-600 کے target کیلئے ویٹ کرتا ہے چاندی میں بتا دیجئے چاندی میں کیا لگ رہا ہے چھوٹے چھوٹے اب جواب دیجئے گا ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے یہ بلکل یہ اس میں momentمتا سٹرونگ نظر نہیں آتا مجھے لگتا ساڑھے تریتر ہزار اگر آتی یہ تو ہی purchase کرنا ہے چوٹر اٹھ سو فیسر کا ایک major distance ہے اس کے اوپر اب یہ حال فلال جاتی بھی نظر نہیں آتا کافر کا target بتا دیجئے آج انٹر اڈے کے لئے بلکل کافر ساتھ سو اکتیس کے آس پاس بائے کرنا چاہیے ساتھ سو سیتیس کا اس میں target ساتھ سو چھبیس کا stop loss میں اندل کرنا چاہیے شکریہ سمانی جی تو چلی کموڈیٹی دس بجے دس میٹ بھی اتنا ہے